یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم قربانی کے گوش کو کتنے عرصے تک فیروز کر سکتے ہیں مطلب یہ کب تک اس کو لیوز کر سکتے ہیں اس کا دلانے کا طریقہ کیا ہے قربانی کے گوش کا یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوش میں خون پورا نکل نہیں پاتا ہے اور ہم اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ پک کے سیاہ ہوتا سخت ہوتا ہے قربانی کے گوش کے لیے ہمیشہ آٹے کی بھوسی مغوا کے گھر میں رکھو اور قربانی کا گوش جو ہے پائے گوش سارا آٹے کی بھوسی لگا کے رکھو لگا کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو تو لگے گا تم قسائی کے پاس سے لے کر آئے سارا بلڈ نکل جائے اس کے بعد دھویا تم نے حصے بنائے پلاسٹک کی تھیلیوں میں اس کو رکھا تھیلی کو بند کیا آپ فریزر تو ساف پہلے سے کر لیتے ہیں فریزر میں آپ نے اگر تھیلی رکھنی ہے تو آپ اس کی پہلے سرفیس کی اوپر تھوڑا سا آئسکریم سوڈا لگا تھیلی رکھیں پھر تھیلی کی اوپر آئسکریم سوڈا لگائیں دوسری تھیلی رکھیں ایک کی اوپر ایک ایسے رکھیں اس سے تھیلی چپکتی نہیں ہے ورنہ ہم ایک تھیلی نکالتے ہیں دس تھیلیاں ساتھ نکلتی ہیں اس سے تھیلی الگ رہتی ہے آپ کو جتنا نکالنا ایک تھیلی دے جا بات ہے اچھا آپ اپا خربانی کے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں خربانی کے گوش میں سمیل ہوتی ہے وہی تو کہہ رہے ہیں آٹے کی بھوسی لگا دو آٹے کی بھوسی لگا کے اور پھر بیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھولو اور اگر فریزر نہیں ہے فریج ہے آپ کے پاس اس میں رکھنا ہے تو آپ نے ادرک لیسن نمک ڈال کے گوش کو اوبال کے رکھیں مگر آئسکریم سوڈے سے یہ ہوتا ہے کہ تھیلی چپکتی نہیں ہے موسیقی